صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیٰ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انتم جنون ذکر اس طرح کرو کے دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کے دیوانا ہوگی ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے اب ایک بار ذرا دیوانوں والا پڑھیں گے چی خوبکار نہیں زیادہ کرنی بس کوشش کرنی ہے کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ ساتھ دل بھی پڑھا یہاں نہیں تھا لیکن میں وہ دور دیکھ رہا ہوں یہاں ہے اور نائی یہاں ہے پتر دعوے ما کرنے ہوں جتنے مرضی کر لو زبان ہے بولتے ہو کون سے پیسے لگتے ہیں لیکن ہم اپنے کسی دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے بزرگوں سے پاک لوگوں سے ویسے ہمارا واسطہ وسیلہ بڑا کم ہے یہ تو آج بڑی دیر کے بعد ایسا سٹیج دیکھنے کو ملائے کہ جہاں اتنی کسیر تعداد میں علماء موجود ہیں باقی ہمارے سٹیجوں پر کان عالم ہوتے ہیں جس کا جو دل کرے وہ کرے جس کا جو دل کرے وہ کرے یہ حضرت فضیل بن آیاز دوسوفیوں میں ایک بڑا نام ہے سند ہے دلیل ہے مذہب رکھتے ہیں تصورت میں اب ایک دن اپنے ایک مرید کی تربیت فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اگر تجھے کبھی کوئی پوچھے کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کے نہیں تو فرمایا چھپ رہنا نہ ہاں میں جواب دینا نہ نام جواب دینا تو مرید نیرز کی حضور وہ کیوں آپ نے فرمایا اگر تُو کہے گا کہ محبت نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا اور اگر تُو کہے گا کہ محبت ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں دعوے ہیں پتر ہمارے پاس جتنے مردی کر لو باقی تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو میری آواز تو اقبال تک نہیں جائے گی لیکن میں بھی اپنا درد روں گا کہ اقبال تیرا دور پھر چنگا تھا کہ یہاں تھا یہاں نہیں تھا ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں نہ یہاں اور نہ یہاں میں جتنے یہ بزرگ صوفی بیٹھے ہیں میں آپ سے مخاطب ہی نہیں اور نہ آپ نے بولنے میں نوجوانوں سے مخاطب دیکھونا پتر صوف سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ پاک کو یاد کی ہے کتنی بار اللہ کا نام لیا یار ہم نے تو اس کو اب بزرگ بیٹھے ہیں مجھے الفاظ کے انتخاب کے لحاظ سے بڑا ڈر لگتا ہے ہم نے تو اس کو عام سے بھی عام کر دیا وہ تو خاصوں سے بھی خاص ہے اور وہ ہی ہوا جو اس نے کہا تھا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اس لئے کو تر آؤ اس طرف اور آدھر ڈالو خود کو ذکر کی دیکھونا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرن کسیرہ صرف سرسری سا ہمارا نام نہیں نہیں بلکہ بڑی کسرت سے ہمارا نام نہیں اچھا میں بڑی دیر میں کیونکہ تصویف کا ایک نلائک نکمہ سا طالب علم تو میں ڈھونڈتا رہا کہ چلو کوئی کسرت ملے مجھے بھلا